ایک باپ تھا اس کے چار بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے چار بیٹے تھے ماں فوت ہوگی باپ اکیلہ رہ گیا چار بیٹے ہیں اب چار اکٹھے بیٹھے اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کیا انہوں نے مشورہ کیا کہ باپ چونکہ اب بڑا ہو گیا باپ کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب فوت ہو جانا ہے لہٰذا جو بھی مال ہے باپ کا وراث ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے باپ کی زندگی کے اندر تاکہ بعد میں لرائی جگرہ نہ پیدا ہو اللہ اکبر قبیرہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا بیٹا نا اس نے یہ مشورہ دیا جو سب سے چھوٹا بچہ تھا نا چھوٹا بچہ اس کی یہ نیت تھی کہ باپ مجھے مل جائے باپ مجھے مل جائے اس نے بتا کیا کہا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وراث ساتھ کو تقسیم کر لو لیکن جو وہ باپ کو سنبھال لے گا اس کو وراث ساتھ میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اس کو وراث ساتھ میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اب چھوٹا جرہ خدا کا خوف رکھنے والا تھا ماں باپ کی قدر کرنے والا تھا اس نے جب یہ کہا نا تو بڑے کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ باپ تیرے اندر رہے ٹھیک ہے تو باپ کو سنبھال ہم وراث ساتھ لے لیتے ہیں کہہ در ٹھیک ہے اب تین بھائیوں نے وراث ساتھ کو تقسیم کیا سب سے چھوٹے والے نے باپ کو سنبھال لیا جب باپ کو سنبھالا جناب سنو نا کہ باپ کی خدمت سلح کیا ملا آج ہم نے باپ کو کچھ سمجھا نہیں ہے ماں کو کچھ سمجھا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ملتا لیکن خدا کی عزت قسم اپنے دلوں کی تختی پر یہ تحریر لکھنا جب اس چھوٹے بچے نے باپ کو سنبھالا باپ بیمار ہے پخانہ بھی کر دیتا ہے لیکن بچہ اپنے ہاتھوں سے باپ کا پخانہ ساپ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے باپ کی خدمت کرتا ہے کھانہ کھلاتا ہے کہتے ہیں ایک وقت آیا باپ فوت ہو گیا جب فوت ہونے لگا اس نے کہا کہ ہم جو انا کہتے ہیں اس طرح جا بیٹا تیرا بیرا پار ہو جائے تیرا بیرا پار ہو جائے باپ نے اسے اپنے بیٹے کو دعا دی کہتے ہیں باپ فوت ہو گیا بیٹا جب رات کو سویا نا تو اس کو خواب آیا ایک بزرگ کہنے والے آئے اگر کہا بھتر فلان درخت ہے اس کے نیچے چلا جا اور سو دیرہ اس کے نیچے پڑھا ہے وہاں سے اٹھا لے وہاں سے اٹھا لے وہ نوجوان تھا کہنے لگا کہ کیا اس میں میرے لئے برکت ہے کہا نہیں برکت نہیں ہے برکت نہیں ہے جب صبح ہوئی بیوی کو کہا بیوی نے کہا کہ حالات کچھ ایسے ہیں آپ ایسا کرے کے لے آئیں تو جب کہا اگر اس میں برکت نہیں ہے تو ہم نے لا کے کیا کرنا ہے سو تو ختم ہو جائے گا کہتا جب دوسرا دن ہوا نا پھر سویا پھر خواب آئی وہی بزرگ گئے کہا بیٹا اس درخت کے نیچے چلا جا دس دیرہ پڑھے ہیں وہ لےیا کہا بابا جی اس کے اندر میرے لئے برکت ہے کہا نہیں برکت نہیں ہے پھر دن گزر گیا نا لے کر آئے جب دوسرا دن آیا نا پھر خواب آیا کہا بابا جی اس میں میرے لئے برکت ہے کہا ہاں اس میں برکت ہے اس میں برکت ہے صبح ہوئی اس درخت کے نیچے جاتا ہے ایک درم لیا لے کر بزار کے اندر جا بزار کے اندر آواز آ رہی تھی کہ ایک درم کے اندر دو مچھلیاں ایک درم میں دو مچھلیاں اس نے پتا کیا کیا ایک درم دیا دو مچھلیاں خریدی گھر جا کر بیوی کو دی اس کو پکاؤ جب اس نے دونوں مچھلیوں کا پیٹ چاکیا دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک قیمت ہیرہ نکلا ایک ایک قیمت ہیرہ یہ بڑی محبت سے سننا آپ کو سمجھ آ جائے گے آخر کے قیمت ہیرہ نکلا جب قیمت ہیرہ نکلا بھلا زمانہ تھا سنار کی دکان پر گیا آپ کا تو زمانہ نہیں ہے آپ تو دعا لگانے پر ہیں جس کا جہاں لگا لگا دیا بھلا زمانہ تھا سنار کی دکان پر جاتا کیا تھا یہ میرے پاس موتیہ ہیرہ ہے اس کی کیا قیمت لگاؤ گا میں بیچنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ سارا بزار بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا سارا بزار بھی مل کر اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا اچھا بھی کہاں لے کے جاؤں کہا کہ بادشاہ وقت کے پاس جاؤں اس کی قیمت وہی ادا کرے گا بادشاہ کے پاس گیا کہاں میرے پاس یہ موتیہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا کتنے لوگ ہیں اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا پھر پتہ کتنے اس نے دیا خچر خچر گدے سے بڑا اور گورے سے چھوٹا ہوتا ہے تیس خچر بڑھ کر اس نے لاد کر سونا اس کو دیا اس کا بدل کتنے خچر تیس خچر پتہ یہ کون بندہ تھا جس نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے جس نے باپ کی خدمت کی ہے اور بادشاہ نے جب تیس خچر دیئے بڑھ کر سونا کہا اگر کوئی اور ہیرہ بھی ہونا تو وہ لے آنا وہ بھی میں خرید لوں گا اس نے کہا کہ ایک اور میرے پاس ہے اس کی کیا قیمت ہے کہا اس کا قیمت کا تو مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے تیس خچر لے لیے تجھے سونے کے اور تجھے دے دیا اب میں سار خچر بڑھ کر سونا لوں گا سار خچر بڑھ کر دیا نبے خچر بڑھ کر سونا اس نے لیا تو پتہ کیا ہے اس وقت بادشاہ سب سے امیر بادشاہ کا اور بادشاہ کے نیچے سب سے امیر جو بندہ تھا وہ بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کی خدمت کی جس نے اپنے باپ کی خدمت کی وہ بیٹے جو تین تھے ان کی وراست بھی ختم ہو گیا مال بھی ختم ہو گیا لیکن اس نے باپ کی خدمت کی ہے اس کو سینا کیا مینا کہ رب کائنات نے اس کے رزق میں کشاہدگی عطا فرما دیا پھر کیسے رب مالک کیسے اس باپی عطا کرتا ہے کیسے مالک اٹھا ہوتا ہے کمیلی والی سرکار نے فرمایا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے